السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخرہ علینہ مسلم پرسنلہ بوٹ نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو لے کر ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے دو ٹوک انداز میں مسلم پرسنلہ بوٹ نے بڑا بہترین موقف اختیار کیا ہے اور نریندر موڈی نے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی اس کے خلاف بھی نریندر موڈی کو زیادہ ناظرین اکرام آپ کو بتا دیں علینہ مسلم پرسنلہ بوٹ نے کل دس اکٹوبر دوہزار تیس بروزے منگل ایک بیان جاری کرتے ہوں لکھا کہ حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صدر علینہ مسلم پرسنلہ بوٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہیں وہ بہت افسوسناک اور تکلیف دے ہیں اور یہ واضح طور پر اسرائیل کی بدہدی اور اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی اور مزید اقصہ کی بحرمتی کا فطری رد عمل ہے اس عدی عمل کو دشتگردی کہنا ظالموں کو طاقت پہچانا اور مظلوموں کے ساتھ نا انصافی کرنا ہے حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے جس کو مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جبر و استعداد کے زیر سایہ قائم کیا اور افسوس کہ اس کے بعد بھی اسرائیل نے اپنے سرحدوں پر اقنات نہیں کی بلکہ انیس سو سینسٹھ میں ہمساہ ملکوں کے وسیع رقبہ پر زور و قوت سے قبضہ کر لیا اس کے بعد اقوائی متحدہ اور سلامتی کونسیل کے متعدد بار فیستہ کیا کہ اسرائیل سن انیس سو سینسٹھ والی سرحدوں پر واپس سلا جائے مگر اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دیا اور افسوس کہ بڑی طاقتوں نے ان سب کے وجود اسرائیل کی پشت پناہی کیا اور اسرائیل کے کھلے ہوئے ظلم کی تائید کرتے رہے ہندوستان کی جواہر لال لہروز سے لے کر آس تک بشمول اٹل بحاری واجبائی یہی پالیسی رہی ہے کہ اسرائیل کو اقوائی متحدہ کی تزویز پر عمل کرنا چاہیے مگر افسوس کہ ملک کے موجودہ وزیراعظم موڈی جی ہندوستان کی روایت کو بالا اطاق وقتی و مظلوم کے بجائے ظالم کی تائید میں کھڑے ہو گئے اور بابان کے دور اس کا اعلان کیا یہ بہت شرمناک اور پوری قوم کے لئے افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حماس اور اسرائیل جنگ کا اصل سبب اسرائیل ہے فلسطینی اپنے اوپر ہونے والے زم کا دفاع کر رہے ہیں اور اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر چنگ بندی ہو اقوائی متحدہ کے فیصلے کے مطابق فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے ساتھ انصاف ہو مولانا رحمانی نے مسلمانوں سے اپیل کیے کہ مظلوم فلسطینوں کی حق میں خوب دعا کا احتمام کریں اور قنوط نازلہ کا بھی احتمام کریں اس طرح سے حالینہ مسلم پرسل نابوٹ کے صدر مولانا خالی صحف اللہ رحمانی کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے اس معاملے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ناظرین ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں کمنٹ باکس میں فلسطینی مسلمانوں کے لئے دعای جملہ ضرور لکھ دیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ